کل جب ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ پہلا بچہ تھا دھوتی پہنے ہوئی ہے اس نے ٹھیک ہے آپ کوئی دردورت تو نہیں ہے مزے میں ہو بس تھوڑی دیر ہے بیٹا تھوڑی دیر ہے بس ہو گیا کام ہو گیا پتہ نہیں چلا سلام علیکم آپ تمام پر سلامتی ہو الحمدللہ وہ دن آگیا ہے آج سے کچھ روز قبل ہماری ایک ویڈیو جس میں خطنہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس علاقے میں بچے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں جن کی خطنہ نہیں ہوئی آج ہم یہاں پہنچیں جو ہمارے خطنہ کرنے والے سپیشلسٹ ہیں وہ بھی آ چکے ہیں گاؤں میں ایک مید بھی ہو چکی ہے کچھ لوگ وہاں بھی جا چکے ہیں آر دس بچے اندر آ چکے ہیں جیسے جیسے بچے آتے رہیں گے ان کی خطنہ جو ہے وہ ہوتی رہے گی آج اگر دن میں ہم کر پائے تو ٹھیک نہیں تو ہم انشاءاللہ اسے کل تک لے کے جائیں گے تو یہ وہی گھر ہے کادر بھائی کا جہاں میں آیا تھا بچوں کی جب ہم خطنہ کر رہے تھے خطنہ کا ہم نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس وقت تو یہاں پر ہی ہم نے تو سارا پروسیجر تو ہم نہیں دکھائیں گے نہ بتائیں گے فیاض بھائی ہیں سپیشلسٹ ہیں ماہر ہیں خطنہ کرنے کے سارا انتظام بھی ہو چکا ہے اور پہلا پیشنٹ پہلا بچہ بھی آ چکا ہے تو یہ پہلا بچہ ہے یہ کادر بھائی کا بیٹا ہے آغاز یہیں سے ہونے جا رہا ہے ایک رسم کے طور پر کچھ ہزار روپے کی مٹھائی مگا رہے ہیں جاؤ بیٹا وہاں سے لے آنا شاندر سے لے تو یہ ہوگی بچوں کی ریجسٹری انتراج کہ کتنے بچوں کی ہم لوگ خطنہ کر پائیں گے آرے بھائیں یہ میرے بچپن کے دوست ہیں تو انہیں کو میں نے یہاں بٹھایا پہلا انتراج عرص بچے کا نام ہے اس کے بعد ریزوان یہ بھی میرا بیٹا ہے اچھا سات میں عمر بھی لکھتا ہے عمر بھی لکھتا ہے ٹھیک ہے نا عرص کی عمر بچہ جس کی عمر بارہ سال ہے دوسرے بچے کا نام کیا ہے ریزوان اس کی عمر کتنی سات سال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پروسیجر جو ہے وہ دکھانا میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو پہلے بچے کی ختمہ ہوئے ہیں یہ سجاد علی ہے اممہ نہیں ہے اس کی اممہ نہیں اممہ انتقال ہو گیا چلے اللہ خیر کرے گا نام کیا سجاد ان کا نام لکھتی ہے مبارک 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 پہلے بچے کی سنت ہو گئے ہمارے گیارہ بچوں کا اندراج ہو چکا ہے عرص کی ہو گئی ہے بارہ سال جس کی عمر تھی دوسرے بچے کا پروسیجر چل رہا ہے ریزوان عمر سات سال تو ابھی تیسرا نمبر ہے علی احمد کا علی احمد ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی کونفیڈنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے گھبرانہ نہیں ہے ہو گیا ہو گیا ما شاہ اللہ چلو بیٹا آپ جاؤ چلو بیٹا لیڑ جا سیدھا سمجھا سیدھا سمجھا الحمدللہ تین بچوں کی سنت ہو چکی ہیں اور 22-23 نام اندراج ہو رہا ہے ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں رش لگنا شروع ہو چکا ہے بچے آ رہے ہیں موارے پاس الحمدللہ تمبو مغالی ہے کیونکہ اتنا ہمیں اندازہ نیتا رش لگ جائے گا تمبو تانتے اندر کام دیا گیا ہے کیونکہ رش یہاں کافی در چکا ہے اور میں پتا کرتا ہوں کہ ہمارے کتنے بچوں کے انٹری ہو چکے ہیں سر کتنے ہو چکے ہیں 47 47 کا اندراج ہو چکے ہیں الحمدللہ اور جو دو شانداز سویٹس اینڈ بیکٹس مٹھائی کی دکان ہے پس ایک دل کہہ رہا تھا تھوڑی سی خوشی یعنی کہ ہم لوگ جو بچہ جس کی سنت ہو رہی ہو اسے اس کے موں میں تھوڑی تھوڑی مٹھائی بھی ڈال کے رہے یہ ایک رسم ہے اگر ہم کچھ زیادہ پیسے کرچ نہیں ہوں گے اس پر تو بس ایک اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا یہ کوئی بہت ضروری چیز بھی نہیں ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے رہے اس کی کیا ضرورتی لیکن بس خیر ہم بھی انہی رسوم اور رواج کے فالور کبھی رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا برفی لے کر ان کا چھوٹا چھوٹا پیسو ہے وہ جس بچے کی سنت ہو رہی ہو تو اس کو کھلاتے رہے مٹھائی کے طور پر کہ تھوڑا درد کا احساس اسے کم ہو جائے ہم نے ہنڈریڈ تک کا جو ہے وہ پرگرام بنایا تھا تو ایٹی تھری ہمارے پاس نام جو ہے وہ ایڈ ہو چکے الحمدللہ تو دیکھیں سو کے بعد ہم اوپر جا سکتے نہیں جا سکتے لیکن سو بچوں کی اسطمائی خطنہ تو یہاں ہونے جا رہی ہے تو ہمیں یہ شک ہے کہ بچے ہنڈریڈ سے اوپر چلے جائیں گے ہنڈریڈ تو ہو چکے اور ہمارے پاس انتظام تھا ہنڈریڈ کا اصل میں صرف خطنہ ہی نہیں کرنی ان کو میڈیسن بھی دینی ہے دو سیرپ ایک پین کا اور ایک انٹی بائٹوکی ویلوس ہے فور گروفن ٹائپ اس طرح سے میں وہ میڈیسن لینے کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ تو سو سے بعد بھی اگر ہو جاتے ہیں بچے زیادہ تو پھر بجٹ کوئی چیزیں مینج کرنی ہوں گی خیر خدا پہ چھوڑتے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہمارا دوسرے دن کا فیش شروع ہے سکتماعی خطنے کا اور ہم جا رہے ہیں شہر کیونکہ بچوں کے لیے دوائی کا انتظام کرنا ہے ار ایک بچے کو ایک بیلوسیف اور ایک فیروفن کا سیرپ جو ہے وہ ساس دیا جائے گا لیکن جلدی کیور ہو سکے بچے کی خطنہ انہیں میرے منجلے بیٹے جو ہیں وہ پائک چلا رہے ہیں اب اس کا مہینہ ہے تو پاکستانی جگہ جگہ لوگ لگاتے ہیں بیجز لگاتے ہیں ہمارے بھی لگا ہوا ہے بائک بک چاند نیچہو کہیے نیرپور خاص چاند نیچہو کل جب ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ پہلا بچہ تھا دھوتی پہنی ہوئی اس نے ٹھیک ہے آپ کوئی دردور تو نہیں ہے مزے میں ہو خوشی ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہے تو الحمدللہ بھائی ہماری میڈیسن بھی پہنچ گئی ہے بیروفین ہے اور بیلو سیف ہے تو آج ہماری جو ہیں وہ 41 تک پہنچ گئی ہے باقی کا فیض اب کل ہوگا انشاءاللہ میڈیسن ہماری آگئی ہے تو یہ ہر ایک جو خطنے والا ہے پیشنٹ اس کو یہ کھولو بھائی اس کو رکھو یہ آپ ترتیب سے آپ ترتیب سے شروع کرنا جس کے ہو گئے وہ اپنا نام بتاؤ ٹک کروا ٹک کروا کے دو نام لکھوا کے ادھر پہ بس یہ لکھ لے گا آپ سب کو لکھو خدا پچھ نام ہے خدا پچھ کرنا میرے امیساق ہے اس پرے دوست آپ بھی بھول گیا ہے لکھو نام لکھو نام لکھو کیونکہ یہ دوائی آگے پیشے نہیں ہو بیٹا تیری ہوگی خطرہ ختم باہر چل بھی 28 بچوں تو یہ آپ کا ہائیس ریکارڈ ہے ایک دن کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے وہ ہاتھ بھی سولنگ ہو گئی ہے ٹک 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 تو کل صبح آج جیسے ہم ساڑھے نو بجے شروع کیا کل آٹھ بجے شروع کیا کل آٹھ بجے یہاں آگے اور کل میں کہہ رہا ہوں کہ 100 پورے کمپلیٹ ہو جائیں پرحل انشاءاللہ کوشش کوشش ایک چیز بتانا اور یہ ہے رفیق نمکو اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں ان سے میری دعا سلام بھی ہے توسیب بھائی موجود ہیں سامنے تو جب ہمیں میڈیسن چاہیے تھی تو میں نے توسیب بھائی سے رابطہ کیا میں نے کہا کہ آپ مجھے چونکہ میڈیسن مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے تو آپ کی راہ رسم ہوگی تو کچھ ریائیت کے ساتھ ہمیں میڈیسن ملتے تو جو میڈیسن ہمیں شاید چالیس یا پچاس ہزار کی ملتی وہ میڈیسن ہمیں بتیس ہزار نو سور روپے کی ملتی تو ان میں توسیب بھائی کا کردار تھا تو میں اس کردار کو بھی سرحانہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بجٹ کو اکومیڈیٹ کیا توسیب بھائی نے تو الحمدلیلہ بتیس ہزار کینے پیمنٹ کرتے ہیں جو انہوں نے ریائیت کروائی کنسیکشن کروائی اس کا کریڈٹ ہمیں نہ دیتے ہیں یہ سو ہے اچھا یہ سب کے نام لکھے گئے ہیں پورا یہ ریکارڈ ہے ایک سو تین بچے نام لکھنے میں دو تین بچے آگے پیچھے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے بقول ایک سو تین بچے تو ہمارے پر ایک سو ایک بچے ہوئے ٹھیک ہے نا سو بچوں کے مرپس دبائی تھی ایک بچے نے پھر وہ اپنے الگ سے سبالد عبدالقادر یہ آپ کا بیٹا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے تو الحمدللہ ہمارا وہ جو خطنے کا پروگرام تھا سنت کا وہ کمپلیٹ ہوا ایک سو تین بچوں کی خطنہ ہو چکی ہے الحمدللہ فیاض بھائی ہمارے ڈاکٹر سرجن خطنہ کے وہ ماہر تھے قادر بھائی کے گھر پر یہ انتظام کیا ہے یہ جو بچے تھے ہمارے ساتھ یہ والینٹیر تھے جنہوں نے ہاتھ بٹایا ہمارے ساتھ تو ہم نے ان کا معافضہ نہیں دیا ان کو تو جو ہے وہ وہ بھی میں بتاتا ہوں کتنی ان کو بھی مٹھائی کے کچھ پیسے دے دیے گئے سرکھ کچھ پیسے فار اگزمپل میں کہوں کہ پانچ پانچ سو روپ یہ کوئی معافضہ نہیں تھا انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا قادر بھائی کا گھر تھا کوئی معافضہ نہیں دے گا کادر بھائی کو بھی تھے آس بھائی دعا کر دی جیگا ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ اس میں شامل رہے ان کے لئے اللہ رہمان رہیم اللہ رہیم یا کنام اللہ یا کنش اللہ جن لوگوں نے اس پیاندر محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم عذابہ اور جن بچوں کو کی اللہ انہیں شفائی کاملہ اور جن بھائیوں نے بھی اس کے اندر محنت کی ہے اللہ تعالیٰ تو میں ان کے نام بھی بتانا چاہتا ہوں یہ سب لوگ بھی سن لیں ایک ہماری بہن ہے امریکہ انہوں نے ہمیں اماؤنٹ بھیجا ایک راجہ وحید صاحب تھے یہ دو لوگ تو وہ تھے جو ڈائریکٹ اس میں پیسوں کے لحاظ سے انبال تھے رفیق نمکوالے کے بھائی بیٹے ان کے توصیف نظامی صاحب میڈیسن جب ہم لینے گئے تو ہماری یہ میڈیسن 35,000 سے 30,000 انہوں نے کنسیکشن کر کے بل بنایا اور فائنلی ہمیں 25,000 میں انہوں نے یہ میڈیسن دی جو سو بچوں کے لیے تھی اس میں سے جو باقی شیر تھا سات آٹھ ہزار روپے کا وہ توصیف بھائی نے خود بھرا وہ بھی اس میں اس طرح سے انبالٹ تھے تو جتنے لوگ شامل تھے سب کے لیے دل سے دعا گو ہیں فیاض بھائی نے دعا کر دیئے تو اللہ تعالیٰ سب کو عجر و سواب دے مرکستان دل 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 دل